آپ کو ناڑی منڈی کی سوغات دکھائیں گے ناڑی منڈی کب اور کہاں پہ لگتے یہ آپ کو بتا دوں اتوار کے دن ہے اور ناڑی منڈی دیرہ گازی خاص سے آگے لگتے اور اتوار کے دن ہی لگتی ہے تو آج یہ فریش ویڈیو انیس طریق دوہزار بیس کے اور آج آپ کو سوری دوہزار تیس کی ویڈیو ہے تو آج کے اپ ڈیڈ لیں گے منڈی مہنگی جاری ہے یا سستی جاری ہے جتنے بھی ہمارے فرینڈ ہیں فالوار ہیں تمام بیس کے گزارے سے لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں اور بکرہ منڈی کا ویزٹ کرائیں گے اور آپ دیکھیں اس میں ہر کوالٹی آپ کو بتائیں گے پہلے آپ کو مندرہ شہتر ہے دوسرے نمبر پہ بکرے اور بکریاں بچوں علی گپن اور بڑے بکرے چھوٹے بگرے ہر کوالٹی کا مال آپ کو بتاتے جائیں گے لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنے لائک کومنٹس اور شیئر کرنا اگر مزہ ہے تو کیونکہ منت کرتے ہیں آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں اور اچھی چیزیں دکھاتے ہیں اچھا شوق کراتے ہیں تو آپ کا حق بنت ہے لائک اور کومنٹس کریں خالی اپنا نام لکھ دیں اپنے شہروں کا نام لکھ دیں یا آپ کومنٹس میں یہ لکھ دیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں باقی منڈی میں آپ کو ایک ہیرہ ہے ہیرہ ماشاء اللہ وہ آپ کو چیک کروں گا اس کی قیمت بتاؤں گا لیکن بکرائید نزدیک آ رہی ہے آپ کو پتا ہے سیزن لگانے کے لئے اگر کوئی چیز لینی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں جو بکرائید کا سیزن لگائیں جس سے آپ دو لاکھ سے بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ سے تین لاکھ سے پانچ لاکھ سے یا دس لاکھ کا مال لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے نا اتنے پیسوں سے اپنا کام شروع کریں انشاءاللہ اللہ پاک برکہ ڈالے گا دیکھیں لاکھ کے ساتھ لاکھ بچتے ہیں صرف تین میں نے سوال تین میں نے پا لیں آپ اور باقی منڈی دیکھتے ہیں منڈی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا سارا کچھ انشاءاللہ اللہ آپ کو بتائیں گے اور شوق کے پیچھے نہ جائیں بیزنس کے پیچھے جائیں چلو کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں ابھی لیں انشاءاللہ اللہ تین میں نے خدمت کریں اللہ پاک رسک دے گا محنت کریں اور مزدوری اچھی بنے گی یہ باقی منڈی چیک کر آتا ہوں ویڈیو پوری دیکھیں میرا کونٹیک نمبر لکھ لیں صبح بھی منڈی لگے گی سوار کی پرسوں منگل کی منڈی بھی لگے گی سوار والی بکرے اور بکریاں بچڑے گائے بیسے اور چھترے وغیرہ بھی آتے ہیں باقی انشاءاللہ اللہ منڈی میں ابھی چلتے ہیں اور قیمتے وغیرہ پوچھتے جائیں گے میرا نمبر 03354746487 اچھا دس ہزار سے لے کر بیس ہزار تیس چالیس پچاس ساٹھ ہزار تک جانور آپ کو اس منڈی میں دکھاؤں گا اور ہر کوالٹی کا باقی دیکھتے ہیں اور جانوروں کی قیمتیں وغیرہ چیک کرتے جائیں گے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پردیس سے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تمام نے لائک اور کومنٹ ضرور کرنے ہیں اچھا پہلے نمبر پہ ہیرہ ہے ماشاءاللہ کوالٹی اور نکوڑا چیک کریں اس سے بھی بڑا جانور ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دانتوں میں کیا ہے دانت کھیرہ کھیرہ ہے کیمت کتنے مانگ رہے ہیں کیمت پنجھانے دینا کتنے کیا ہے نبی ہزار پہ آپ دیکھیں یہ تو صرف شاک والی چیز ہے بریڈر ٹائپ ہے نا تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا صرف بھیڑے وگر اکراس کروانی ہونا اس وجہ سے مہنگا دے رہے ہیں آپ نے بیزنیس کے لئے جو چیزیں لینے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں اچھا تین پیس یہ آیا ہے ماشاءاللہ سے کوالٹی چیک کر لیں یہ بیچنے کے لئے ٹھیک ہیں کتنے پیسے ہیں دینا کتنے ہیں اٹھاراں کا اگر یہ اٹھاراں والا لیتے ہیں ہزار مزید بھی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے عید پہ پچ پنجھ ساٹھ ہزار تک سیل ہو جائے گا ان کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں بھئی دینا کتنے کا یہ بتایا ہے بیس ہزار پہ کا اگر جانور خرید لیتے ہیں عید پہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے یہ پچاس سے ساٹھ ہزار والی رینج میں آرام سے چلا جائے گا دو سے چار ہزار پہ خرچہ آئے گا ان کا مندرے کا خرچہ کام آتا ہے اور باقی آپ کو اور بھی چیز دکھاتا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے ہیں لائک شیئر کومنٹس کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے پیسے ہیں اچھا آپ سوچیں فائنل کتنے کا ہے پچ پنجھار پہ کہ یہ دے رہے ہیں ابھی دیکھیں اس کو اور اس کو کتنا فرق ہے بھئی آپ جتنا وزن بڑھیں گے نا اتنی ان کی قیمت بڑھے گی ابھی پچ پنجھار پہ کہ یہ دانا دے رہے ہیں ابھی آپ کو اس سے چھوٹے والے بھی دکھاتے ہوں جانور کتنے پیسے ہیں بھی اس کا مول کروں پچیس ہزار پہ کہ ڈپل لڈی کا خوبصورت ہے اور یہ اسی نبے کا بھی بھیگ سکتا ہے اید پہ کیونکہ اس کا میدہ صاف ہے آپ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کونسی چیز بڑھنے والی ہے کونسی چیز نہیں بڑھنے والی آپ یہ کوالٹی چیک کر لیں تین پیسے یہ لے کہا ہوئے ہیں کتنے کا دے رہے ہیں بھائی فائنل فائنل قیمت بھی مناسب چیز بھی اچھی باقی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں نبے ہزار پہ کہ یہ دے رہے ہیں توتہ نکوڑے والے آپ کوالٹیاں چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک مادی ہے دو نار ہے ایسا ہے نا مادی کونسی ہے یہ درمیان والی مادی ہے اور باقی آپ آپ کو یہ کوالٹی چیک کرا دوں بھئی کتنے پیسے ہیں اس کے دینا کتنے کا چالیس ہزار پیار کتنے پیسے ہیں لٹھاوی ہزار دینا کتنے چوبیس ہزار پیار دے رہے یہ بھی ستر پچھتر کا چلا جائے گا عید پہ انشاءاللہ یہ کوالٹی چیک کریں کتنے پیسے ہیں دنہ ساتھ ہزار ہے فائنل 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 پچھ پنہ ہزار مانگ رہے باقی آپ کو اور بھی کوالٹیاں بتاتا جاؤں گا ویڈیو پوری دیکھتے رہے کتنے پیسے ہیں فائنل فائنل چالیس ہزار پیار دیکھیں نا ان کی نسلیں بھی چل نہیں ہیں جانوروں کے قیمتیں خوبصورتی کے پیسے ہوتے کتنے پیسے ہیں فائنل 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 پنڈرہ 15 ہزار پیارہ اب آپ کو اور بھی کوالٹی بتاتا جاؤں گا ویڈیو پوری دیکھتا رہا ہوں کتنے پیسے ہیں فائنل فائنل تیس ہزار پہ گا اب تیس ہزار والا بھی خرید سکتے لیکن میں ایک گزارش کروں گا آپ سے ایک ایک دو دو سے بہتر ہے لارڈ پوری اٹھا لیں وہ صحیح ہو جائے گا کتنے پیسے دینا کتنے اٹھاراں گا اصل میں ایک ایک دو دو لیتے ہیں نا تو دو دو تین تی نظار منافع رکھے پھر بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے یا ملہ کو چلے لیں تو سستا پڑ جائے گا یا کسی سے لارڈ اٹھا لیں گے آپ کے لیے بیچنے کے لیے تو وہ آپ کو سستی پڑے گی کتنے پیسے ہیں اس کے اور اس کے کیا مانگ رہے ہیں چودہ ہزار پہ کا کوالٹی چیک کر لیں بہتنا سستا بچہ ہے ماشاء اللہ یہ چودہ ہزار کا دے رہا اور یہ کتنے کا کتنا آٹھ ہزار پہ کا ماشاء اللہ سے یہ ماشاء اللہ یہ ناڑی مانڈی ہے نا ناڑی مانڈی سلالہ پاک خوش رکھے باقی آپ کو یہ گلاب بھی جانور دیکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں کتنے پیسے ہیں چاہبی tengan چالی ہزار بھائنال فائنال جی فائنال فائنال صاحبے دوستے پہنٹری ہزار بھائن ھائی پہ کتنے تک چلا جائے گا در لق تک چلا جائے گا ہزار میتے کتنا پیسے ہیں فائنل فائنل بیس ہزار پر اب یہ بڑے والا کتنے کتنا پچپن ہزار پر مانگ رہا آپ دیکھیں نا بجن محنت کرتے ہیں جانور کو تیار کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ بھی ملتے ہیں آپ دیکھیں پندرہ سولہ سو روپے کلو تو گوشت ہے کتنے پیسے بھئی فائنل 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 ستر ہزار پر مانگ رہا منڈی میں آپ کو ہر کوالٹی کا مال ملے گا سستہ مینگا جس رینج بے چلے جائیں بیزنس کرنا ہے مشورہ بھی کریں انشاءاللہ آپ کو وہ چیز دیں گے جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو نئے نئے بندے آ جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہوتا پیسی مال اٹھا لیتے ہیں بعد میں منافع نہیں ہوا بھئی اگر مزدوری کرنی ہے آپ اسی کے مطابق چیز لیں جس میں آپ کو فائدہ بھی ہو آپ شوق کے پیچھے نہ جائیں آپ مزدوری اور اپنے بیزنس کے پیچھے جائیں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں انشاءاللہ چکل لگا ہے ابھی آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں ابھی چلتے ہیں آپ کو مندری بھیڑیں وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ جوڑی چیک کالیں گلابی میں کتنے پیسے نبی ہزار بھگے دو دن دیرے ہیں کون سے بچے ہیں بھیڑ چیک کالیں دو بچوں والی ماشاءاللہ ہوانہ بھی دکھاتے ہیں دودھ کتنا دے رہی ہے ماشاءاللہ نیچے کیا دیا ہے نرمت دونوں فیمیل ہے اچھا یہ ہوانہ چڑھا آپ چیک کال قیمت کیا مانگ رہے بھئی دینے کتنے کی ہے اچھا یہ والے کتنے کی جوڑی اچھا اس کو چھوڑنا دو پین تالیس کے ایک پچپن کیا آپ یہ سوچ لیں اس میں فائدہ ہے یا اس میں فائدہ ہے اگر یہ گبن ہوئی دو دو بچے یہ دیں ایک لاکھ دس ہزار کی پانچ جائیں گی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا بچوں میں تیار ہونے میں لیکن ان چیتوں میں زیادہ فائدہ ہے گبن بھیڑ لیں یا لگی ہوئی لگنے والی بھیڑ لیں اس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہے بھیڑ میں کتنے کی ایک دانہ دے رہے ہیں بھائی اچھا اس سے پوچھتے ہیں ایک دو تین چار پانچے سات دانوں گا تو سات دانوں کی قیمت کیا مانگ رہے یہ سارا کچھ انشاءاللہ اللہ اس سے پوچھیں گے واقعی آپ کو اور بھی بڑے مندرے ادھر آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو چیک کراتا ہوں بچوں والی پینتیس کی اور بغیر بچوں والی پچیس کی دے رہا تھا یہ ایک ایک بچہ ساتھ تھا کتنے پیسے ہیں اس کے بھائی بائیس اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے مان گیا اٹھارہ میں کتنے پیسے ہیں کے بھائی بتاؤ دینا کتنے کا ہے بائیس ہزار پر کا دے رہے ہیں مزید آپ کو بڑے جانور دکھاتا ہوں آپ یہ نہ کہیں سابر بھائی نے بڑے جانوروں کا بولا بڑے جانور دکھا نہیں رہا آپ ایک لائک کومنٹس کر لیں یا شیئر کر لیں فیس بک پہ دیکھ رہا ہے شیئر کریں جتنا ہو سکے کتنے پیسے اس کے فائنل فائنل دینا کتنے کا پچتر ہزار پکا دے رہا ماشاءاللہ کھیرہ بچے اور ڈبل ہڈی کا آپ دیکھیں جس طرح کا بچے بولیں اس طرح کے لیں انشاءاللہ تیار کریں اور یہ دانہ چیک کریں دوندہ کھیرہ ہے کھیرہ بچے کتنے پیسے اس کے سکتر ہزار دینا کتنے کا اور یہ والا کتنے کا بیڑا ہے کتنے پیسے فائنل فائنل پچاس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہا ہے اب یہ دانہ چیک کر لیں کتنے پیسے اس کے کتنا پیسٹھ ہزار پر مانگ رہا ہے ابھی جا رہا ہوں بڑے مندرے آپ کو دکھاتا ہوں اور ویڈیو پوری دیکھتا رہا ہے اچھا وہ بولتا ہے ایک اچھی کوالڈی کا جانور لے کے آن بچہ اور یہ دیکھ رہا ہے نکوڑا بھی چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کھیرہ ہے کھیرہ ہے بچہ ہے کتنے پیسے چار مہینے پیسے چار مہینے کا بچہ ہے ماشاءاللہ منڈی میں اچھی کوالڈی کا اور کیمت کیا مانگ رہے ہیں کیمت پچھائٹھ ہزار یا جتنے کا دین ہے پنمجہ ہزار کتنا پنمجہ ہزار بچ پنمجہ ہزار پہ گئے دے رہا ہے ماشاءاللہ کوالڈی چیک کر پیور کوالڈی ہے باقی آگے چلتے ہیں آپ کو کوشش کرتا ہوں بڑے ہائیوی مندرے آپ کو دکھاؤں اور منڈی اتوار کوئے کل سمارے انشاءاللہ کل والی منڈی بھی آپ لوگ آ کے کر سکتے ہیں کتنے پیسے فینل فینل خلا فینل$ ادھر پینسہ ہزار پہ گئے مانگ رہے ہیں ایک بچے والی پیڑے کتنے پیسے ہیں پیسے انڈی فینل فہنل خلا ھائیوی ابھی آپ کو بیڑے پیچھا کر آتا ہوں اور بریڈر کھا کر آتا ہوں یہ بریڈر کیسے کتنے پیسے ہیں اس کا دینا کتنے کا اس لوگ دستہ دار پہ مانگ رہے ہیں یہ دیکھنا ایک لگ دستہ اچھا جتنا بھی ٹسکاؤنڈ کریں اسی ہزار پہ کبھی دے تو آپ اگر پچیس ہزار یا تیس ہزار والا مندرہ لے لیتے ہیں اسی ہزار کا سیل کرتے ہیں پچاس ہزار تو آپ کو منافع ملتا ہے کتنے پیسے ہیں بہن کے پہتیس پہتیس ہے اور یہ پہتیس پہتیس ہزار پہ کی بھیڑیں دے رہے اور باقی آپ کو اور بھی کوئلٹیاں بتائیں گے انشاءاللہ کتنے پیسے ہیں اٹھائیس ہزار پہ کی یہ بزنس کے لیے یہ لاٹے ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہیں ٹاپ پہ اور اگر کاروبار وقرہ کرنا چاہتے ہیں عید پہ یہ لاکھ ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس ہزار کا آرام سے سیل ہو جاتا ہے اور بزنس میں یہ ہوگا اگر اچھی چیز رکھیں گے وزن کرائیں گے گروت کرائیں گے اور اچھے پیسوں میں بھی سیل ہوگی اور ماشاءاللہ سے کوالٹی ساری ایک سے بڑھ کر رہے گے کھیرے ہیں سارے کیا مانگ رہے ہو اور عید پہ کتنے تک چلا جاتا ہے پچ پنس ہاٹھ ہزار پہ گا بغیر خرچے کے اگر خرچے لگیں لاکھ تک چلا جائے گا اسی پچاسی نبے تک وہ بولتا ہے آرام سے چلا جائے گا ابھی پینتیس کا دیر ہے اگر ونڈا خوراک اچھی لگا ہے مزید بھی اچھے پیسوں میں چلا جائے گا باقی آپ کو انشاءاللہ اور بھی چیزیں دکھائیں گے اور یہ جوڑی چیک کر لیں کتنے پیسے جوڑی گئے فائنل فائنل ایک لگ دس ہزار پہ دو کا مانگ رہے ہیں یہ لاٹ آپ چیک کر لیں کتنے پیسے فید آنے کے فائنل فائنل کتنا پنتالیس ہزار پہ مانگ رہا دانے گا لیکن مزید بھی کمی پیشی ہو جائے گی آپ دیکھیں بیزنس سٹارٹ کرنا ہے آپ کے شہروں میں اگر بڑے سیل ہوتے ہیں بڑے خریدیں چھوٹے سیل ہوتے ہیں چھوٹے حساب سے خرید کریں آپ دیکھیں کسی کے شہر میں یا کوئی بولتا ہے میں لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا دو لاکھ کا جانور سیل ہوتا ہے وہ بڑے جانور خریدیں جس کے شہر میں چالیس پچاس کا پینتیس کا ساٹھ ستر کا وہ چھوٹا جانور خریدیں آپ لازمی نہیں ہے بڑا جانور خریدیں اس کو تیار کریں میں اس وجہ سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں تاکہ بیزنس ایک اچھی چیز ہے شوق اچھی چیز ہے شوق کا شوق ہے کروبار کا کروبار ہے تو آپ کو اور بھی بچوں والی بھیڑیں دیکھاتے ہیں دیکھیں اگر بڑا لیں گے بڑا پیسوں میں سیل ہوگا چھوٹا لیں گے چھوٹے پیسوں میں سیل ہوگا اس کے حساب سے اس کے مطابق جو ہے نا منافع آپ کو ملے گا جانور کی کنڈیشن دیکھیں دینی کتنے کے یہ بتا ہے فائنل پچاس ہزار پر کی دیرہ دو بچے ہیں ساتھ ماشاءاللہ سے اور باقی ایک بچے یہ یہ والی کتنے کے ہیں ایک بچہ ہے نعرہ ماں دی ہے ٹھیک ہے اور باقی آپ کو بچوں والی گبن بھیڑیں اور یہ جوڑی کتنے کے ہیں پینتالیس ہزار پر کی دیر ہے اب اور بیڑا یہ دو بچوں والی وہ دکھاتا ہوں اچھا اس بیڑ کے نیچے دو بچے ہیں ماشاءاللہ اور دونوں نعرہ یہ مات ہے وہ آپ اس کو بتائیں گے کترے پیسے مانگ رہے بھائی فائنل فائنل کترہ پچاس ہزار پر مانگ رہے دو بچوں والی بیڑ کا یہ چیز آپ چیک کر لیں کترے پیسے ہیں فائنل فائنل پیسے ہزار پر آپ دیکھیں اس منڈی پر آپ کو ہار کواللی کا جانور دیکھنے کو ملا ہوگا اور اصل میں تھوڑی بارش بھی آئی ہے نا تو اب موسم شاید صحیح ہو جائے کل تھا بادل وغیرہ تو نہیں ہے موسم بلکل کلیار ہے اور یہ کل بارش آئی تھی ویسے تو اتنا کیچڑ خاص نہیں تھا منڈی میں تھوڑا تھوڑا سائیڈوں پر پانی رک گیا تھا اس سائیڈوں پر باقی سائیڈیں ٹھیک ہیں اور باقی منڈی میں دیکھتے ہیں اور اور چیزیں آپ کو دکھائیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہا اگر منڈی کرنی ہے نا بچوں والی بکریاں صبح سستی ملیں گے اور نسلی ملیں گے اس سے اچھی لیں گے مہنگی ملیں گے اسے حل کیلئے مزید بھی سستی ملیں گے کیترے پیسے ہیں چالیس ہزار پہ دو بچوں اور یہ ایک بچے والی ہے دودھ والی ماشاءاللہ لائک شیئر کومنٹس کرتے جائیں کتنا پیچے ہیں دینے کتنے کی ہے سبح والی منڈی پہ آئیں انشاءاللہ دیشی بکریاں بچوں والی انشاءاللہ آپ کو اچھی کوالٹی میں مل جائیں گی یہ دیکھ لیں ملے کم جی میں سانگلہ سے آیا ہوں سپیشلی سابر بھائی کے پاس آیا تو ہاں مدرہ لے 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 کے لیے سابر بھائی کے لیے بہت اچھا دامل دی ہے ہمارے ساتھ اور جلد جلد ہمارا بھائی کے لیے دیو کہ آمانو کو کرتی ہے یہ ماشاءاللہ ایک مدرہ لے کے دی ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ بھی بتانا کہ آپ کو بھی اچھا لگیا پہلے ایک بات اور کے جو بھی کندہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اچھا سانگلہ ہل کون سا جگہ سے آیا ہے کون سا چلو اللہ پاک خوش رکھے یہ منڈی میں ماشاءاللہ بکریاں دیکھیں تیار بکریاں جو دس بارہ دن میں ڈیلیوری کرنے والی اور ان کی قیمت پوچھتے ہیں اور بچوں والی بکریاں آئی ہیں زیادہ دودھ دینے والی وہ بھی دکھاتا ہوں کتنے پیسے جوڑی کریں فائنل فائنل اٹھائیس اٹھائیس ہزار پہ کی دیر ہے گپن بکریاں دیسی ہیں قد چھوٹا ہے لیکن دودھ والی بکریاں جیسے رمضان آ رہا ہے نا کونسی یہ بھی کتنے دن بعد بچے دے گی یہ بھی ایک پرائس ہے اور یہ دودھ اوپر کرنا اس کا دھوانا یہ دودھ والی بکری چیک کا لہوانا چڑھا کتنے پیسے ہیں دودھ والی بکری کے بیس ہزار کی دیر ہے اچھا یہ بچوں والی کتنے کی ہے بھئی چالیس ہزار پہ کی دیر ہے دو بچے اور دودھ یہ ہے ٹھیک ہے ایک نارا اور ایک مادی اس کی کتنے کیمت بتایا تھی بھئی پینتالیس ہزار پہ دو بچوں والی بکری اور یہ بچے آئیم ہشاللہ کلر فول میں نار مادی اور اس کا دودھ چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں ایک بچہ ہے سا کتنے پیسے بتایا بتیس ہزار اور یہ والا بچہ سامنے والا اور یہ بکری ہے اور ان کی تینوں کی کیا کیمت ماغ رہا ہے بھئی ایک لکھ بیس ہزار ہے فائنل فائنل ایک لکھ بیس ہزار پہ کی تین دے رہا ہے آپ تیار بکری آپ چیک کر لیں باقی آگے چلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اور بھی چیزیں بتائیں گے ویڈیو پوری دیکھتے رہے لائک کومنٹس کرتے دیں بھئی کتنے پیسے جوڑی گیا جس کے ہاں جی اٹھائیس ہزار پہ کی جوڑی دے رہا ہے اب یہ جوڑی چیک کریں گلابی کی کتنے پیسے جوڑی گیا دینے کتنے گیا پچیس ہزار پہ کی دو دے رہا ہے اور یہ بچے کتنے گیا کتنے پیسے جوڑی گیا فائنل فائنل 35 کے دو دانے اور وہ والا کتنے گیا بکرا وہ بائیس کا دے رہا ہے اور یہ کانجے صحیح ہے کانجے نقص والے ہیں نا باقی اچھا منڈی آپ کو اور بھی چیک کر آتا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے رہے منڈی میں نقص والا جانور بھی آتا ہے احتیاط اور اچھی چیز ہے بندہ چیک کر کے کوئی بھی چیز لے اس کے کیا کیمہ دے بھائی دینا کتنے گیا اٹھارا اور کلر فل بچہ آیا کتنے پیسے ہیں اس کے کتنے کی ہے اچھا اچھی کوئلٹی کا مال آپ کو چیک کر آتا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں بڑے بکرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنے پیسے ہیں چوبیس ہزار پر مانگا ہے اب دیکھیں کوئلٹی کی قیمت ہے چار پی سی ہے گلابی میں صبح سمار کی پرسوں منگل کی منڈی ہے انٹرنیشنل اچھی کوئلٹی میں منڈی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ کل آپ آ سکتے ہیں لینے کے لیے یا پرسوں والی منڈی منگل والی منڈی پہ بھی آ سکتے ہیں آج اتبار کا دین ہے کتنے پیچے ہیں فائنل فائنل تیس ہزار پر کا دیر ہے سمار والی منڈی پہ انشاءاللہ ایک کس بائیس کا بچہ ملتا ہے کتنے پیسے ہیں فائنل فائنل بیس ہزار کا دیر ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیسے ہیں اور یہ جوڑی کتنے کی ہے بھائی فائنل فائنل پچاس ہزار پر کے دو بچے دے رہے ہیں اچھی کوالٹی میں ماشاءاللہ یہ چیک کریں اب منڈی میں مال بگرہ ماشاءاللہ زیادہ آئے آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں کتنے پیسے ہیں پچیس ہزار پر اب جوڑی آئی ہے بہت خوبصورت کوالٹی کہ وہ دکھاتا ہوں لیکن اگر پگرام بنانا ہے انشاءاللہ ایک دو دنوں میں پگرام بنا لیں کیونکہ رمضان آ رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ روزے رکھتے ہیں پھر نہیں آسکتے کتنے پیسے پہ ان کے چھالیس ہزار پر دو کا مانگ رہا اگر رمضان بھی آج ہے نا مال سستہ ہو جاتا ہے لوگ نہیں آتے ادھر کیونکہ اچھی کوالٹی کا مال لینا انشاءاللہ تلہ سوار اور منگل کو ہیں بکرے اور بکریاں اگر مندری بھیڑوں کا شوق ہے نا تو پھر آپ اتوار کو اور منگل کو آسکتے ہیں کتنے پیسے جوڑی گیا فائنل فائنل 35000 رپے کی دیر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاتا ہوں ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں ایک بچے والی ہے جیسے یہ بچوں والی بیڑے آئیے کتنے پیسے ہیں فائنل فائنل چوبیس ہزار پر کا دیر ہے اور یہ آئے ہیں دو ماشاءاللہ ایک گلابی میں آیا ہے اور ایک لال کلر میں کتنے پیسے ہیں فائنل فائنل پچ پن ہزار پر کا ماشاءاللہ کوالٹی اچھا ہے کل ہیں دونوں بھائی ہیں میرے کیال سے ایک سائز ایک عمر اور ایک چیزیں ماشاءاللہ سے اور اس بچے کا نکوڑا چیک کریں کتنے پیسے ہیں پہنتیس اور یہ والا کتنے کا پچیس ہزار پچیس ہزار کا منڈی مہنگی بھی جا رہی ہے کل منڈی اس سے سستی ہے کئی گناہ زیادہ اور مال بھی زیادہ مقدار میں جو صبح منڈی لگے گئے اگر آپ نے آنا ہے نہ مجھے کال کریں آپ کو اچھی چیزیں اور مناسب چیزیں اور مناسب قیمت میں انشاءاللہ آپ کو لے کے دیں گے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے سے آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ آ کے لے سکتے ہیں آنا ہے ہوئے ہیں کیا آل ہے بھائی ٹھیک ہو بھائی کا نام کیا ہے ادنان شہداد بھائی کتنے عرصے سے ویڈیو دیکھ رہتے ہیں تقریباً آٹھ نو مہینے سے اور گجرانوالا کون سے کھاس ہے ہے دی جوڑ شیف پرہ موڑ کے بلکل پاس منڈی میں دور سے دیکھ کے بچانا ہے نہیں بچانا بلکل پچانا ہے بھائی نے بولا ہے بلوان کیا آل ہے چلو اللہ با خوش رکھے آپ کو اور جانور بھی لے کے دیا چلو اللہ با خوش رکھے مہنگے لے کے دیا ہے یہ سستے اچھا یہ بچا چیک کر لیں اچھی کوالٹی کا اور قیمت پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں دینا کتنے کا پینتالیس ابھی بچے بیٹھا ہوئے دیکھتے ہیں کیا لگایا ہوئے خرگوش ہے کتنے کا بچہ دے رہا ہے کتنا دو سو روپے کا دو سو روپے کا بچہ بیچ رہے ہیں چلو وہ بھی دکھا دیئے ہیں تو منڈی بھی آپ کو گھما دیتا ہوں کتنے پیسیں اس کے کتنے ایک ہزار بیا یہ خرگوش لے کے آؤ کتنے کا چھوڑو دو سو روپے کا اب دیکھیں منڈی ان کی بھی پروپر لگی ہوتی ہے کبوتر مرگے اور مرگیاں اور بکریاں گیبین سے بھی آتی ہیں لیکن اگر آپ نے اگلے اتبار کو آنے آپ آ سکتے ہیں لیکن ابھی رمضان میں مال سستہ ہوگا وہ کیوں ہر بندہ روزے رکھتا ہے اور ادھر کم آتا ہے اس وجہ سے جانور سستہ ہوگا پھر رمضان کے فوری بعد جانور کی قیمتیں اسمانوں پر چڑھنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ منڈی کی صورتحال یہ ہے جی ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کا مال اور اس مال کے ساتھ بریڈر کونس ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ ہے جی ماشاءاللہ بریڈر آپ چیک کر لیں بلکل اچھی کوالٹی کا اور توتہ نکوڑے میں اور دانتوں میں دوندہ بریڈر ہے اور بھائی آئے وہ مہمان اور اس سے ملاقات کرائیں گے پہلے بھی آئے ہیں آپ دوسری مرتبہ بھی آئے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہیں یہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو بتائے گا اسلام علیکم ہم گویرہ رہے ساتھ بانڈوں سے آئے ہیں یہ بھائی سابر پڑھائے ہیں اس نے ہمیں یہ مہم خریر کر دیا ہے کہ مناسب رئیر کے دیا ہے کتنے عرصے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پہلے کبھائے تھے یہ بھی بتائے نا دوسری مرتبہ ہے یا پہلی مرتبہ ہے وہ بھی بتائے نا دوسری مرتبہ آئے ہیں پچھلے افتری آئے ہیں ایک سر آئے ہیں سفتی آئے ہیں اچھا اپنی جگہ کا اڈریس بھی بتائیں ویسے یار دوست آ جاتے ہیں پہلے والا مال بھی ہے ساتھ ستہ اسی سو جنور تو آپ کو ماشاءاللہ ہو گیا ہے اور اڈریس بھی بتائیں کون سے جگہ پوری جانہ وانڈو گہوریم پر صلو اللہ پاک خوش رکھے تو آج کتنے جانور خریدے ہیں ٹوٹل آج پہیتیس پہیتیس جانور ماشاءاللہ یہ فارمنگ کار ہے نا ہاں فارمنگ کار ہے بھئی آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں گوڑ فارمنگ کا رجان لوگوں کا بہت زیادہ ہے آپ اگر فارمنگ اور سائیڈ بزنس میں آئیں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک برکہ ڈالے گا اور ان کام میں الحمدللہ فائدہ بہت زیادہ بھئی آپ دیکھیں ایک بھیڑ رکھتے ہیں اور وہ بچے دیتی ہے دو یا ایک اگر ایک بچہ بھی دے پچاس بھیڑے ہیں پچاس بچہ آپ چھے مینے بعد لگا ہے اور پچاس اگلے چھے مینے بعد سال کے بعد سو بچہ لگا ہے اگر سو بچہ اسی طرح کا دوندہ تیار کرے نا جیسے پیور کوالٹی کا بریڈر آپ لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بریڈر اس کی زیادہ عمر نہیں ہے ابھی دوندہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے کوالٹی اور گردن چیک کریں آپ جتنا زیادہ ہو سکے جانور پالیں لیکن پہلے سال سے نہیں دوسرے سال سے آپ کو منافعہ آنا شروع ہوگا اگر بکرائید کا سیزن لگانا ہے گوڑ فارمنگ کرنی ہے شوک کرنا ہے بزنس کرنا ہے تو آپ بیڑے وغیرہ رکھیں ان سے شوک کریں بزنس کریں اور اس سائیڈ پہ رجحان بنائیں اپنا کاروبار سٹارٹ کریں اپنے گھر میں یا گھر سے باہر اپنے ایک سیڈ اپ بنائیں جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو اور گوڑ فارمنگ کے الحمدللہ معلومات وغیرہ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں سابر گوڑ فارم پہ چوبیس گھنڈے سرویس آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی شہر سے آنا چاہتے ہیں کال کریں آپ بتائیں منڈی وغیرہ کبھی آپ کو بتائیں گے فارم کبھی بتائیں گے جب آنا ہے آپ کال کر کے آپ کو اچھا مشورہ بھی دیں گے اچھی کوالٹی کا مال بھی دیں گے لیں جی ما شاء اللہ میں مانع ہوئے ہیں لاہور سے اور لاہور کونسے گاہ سے آئے ہیں اور کتنے جانوال لیاں بابا جی نے اور گاڑی وغیرہ بھی آ چکی اور آپ کی ملوقات کرائیں گے بابا جی سے ادھر آکے کیسا فیل کیا اور کتنے عرصے سے ہماری ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بابا جی سے پوچھیں گے لائک وغیرہ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ انشاءاللہ اللہ آپ کو سارا کچھ آپ کو بابا جی بتائے گا السلام علیکم لاہور گوڑ لاہور میں سابر بھائی کے پاس آیا ہوں ما شاء اللہ بہت اچھی خریداری کرا کے دی جائے ٹھیک ہے نا بڑے مہمان نواز ہیں سابر بھائی بہت شپیک ہے پیار کرنے والے آدمی ہیں بہت اچھے خریداری کرا کے دی جائے دونے مجھے میں لاہور گرین ٹون سے آیا ہوں میرا بیٹا بھی ساتھی آیا میرے عثمان خان نام ہے میرا نام محمد سمی خان ہے اور کتنے عرصے سے آپ شوک کر رہے تھے میں تو شوک تو بہت عرصے سے کر رہا ہوں ویڈیو بھی بہت عرصے سے امان آئے میں ہیں اپنے اپنے جانور لے رہے ہیں گھروں کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ دعا کریں ہم بھی ساتھ خیریہ سے اپنے لاہور گھر کو پہنچیں سلو اللہ پاک خوش رکھے اور یہ مال لوڈ ہو رہا ہے آنے دے یار جلدی کا باقی دیکھیں بکرائی دوہزار تیس کا سیزن چل رہا ہے بزنس کے لیے ہر بندہ چیزیں لے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اب بھی نہیں لیں گے تو پھر کب بھی نہیں لیں گے بھئی اگر بزنس کرنا ہے کم عرصے میں آپ جیسے عید نزدیک آتی جائے گے بعد میں خریداری کریں گے جب مال مہنگا ہو جائے گا بھئی آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ ایک سے دو روز میں نکلیں اور انشاءاللہ اللہ اپنی خریداری کریں اور بکرائید کی تیاریاں شروع کریں انشاءاللہ بزنس کے لیے کوئی چیزیں خریدیں اور عید پہ انشاءاللہ اپنا سیزن لگے لازمی نہیں ہے سو بگرہ لیں آپ دس لیں پانچ لیں بیس لیں چالیس لیں پچیس لیں جتنے سے آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کریں آپ اور اچھا یہ چھت پہ رکھیں گے یا گھر میں نہیں یہ گھر میں نیچے جگہ بنائی ہے کتنی جگہ بنی ہوئی ہے توڑل تقریباً ہے دو مرلے جگہ ہے ہمارے پاس گھر کے اندر رسانے سے پال لیتے ہیں اچھا اتنی جگہ ہوگی جتنی ہے اس سے بھی ڈبل ہیں یہ تو پندرہ بھئی بیس کی جگہ ہے ماشاءاللہ اس سے بھی بڑی جگہ ہے اور مال وغیرہ لوڈ ہو چکے آپ گھروں کی چھتوں پہ بھی پال سکتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی پال سکتے ہیں چھوٹا چاہ پندرہ بھی پندرہ کی جگہ آپ فٹا لگا لیں اس کے اندر بھی آپ بیس پچیس جانور پال سکتے ہیں یہ آج کی فریش ویڈیو اور فریش جانور آپ کو دکھائیں گے اور بھائی جان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کہاں سے آئے ہیں کتنے جانور خریدے ہیں اور کتنے عرصے سے اس کو شوق تھا اور کہاں پہ فارم بنایا ہوئے اور یہ سارا کچھ آپ کو بھائی بتایا کہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں آج ہفتے کا دین ہے دوہزار تیس تاریخ اٹھارہ ہیں اور بھائی آپ کو ساری معلومات دے گا انشاءاللہ اسلام علیکم اچھا بھائیو میں نے پشاور میں فارم من ہے اور آج رات کو اب آئے انشاءاللہ سابر بھائی سے ہم نے یہ تقریباً چالیس بھکرییں لیا اور ایک ساتھ یہ فریڈر لیا ہے اور ایک بھکری سابر بھائی نے مجھے فری میو بھی دیا ہے اور آپ بھی آئے انشاءاللہ سابر بھائی کے ریٹ سچ سے اچھے ہیں اور اچھا مال ہے ان کے پاس اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ٹوٹل کتنے جانور خریدیں آپ نے ہم نے چالیس بھکرییں لیا ہے اور ایک بھکری کا بچہ سابر بھائی نے مجھے فری بھی دیا ہے ساللہ اللہ پاک خوش رکھے اور یہ مال کہاں پہ لے کے جائیں گے پشاور کون سے پشاور لے جائیں گے سوکرانو مور میں ادھر ہم نے اپنا فارم کھول ہے اور انشاءاللہ کل پر سو مو آپ پہنچ جائیں گے بھائی سے بھکرا پکڑا نہیں جا رہا اتنا بڑا بھکرا ماشاءاللہ شرارتی بھی ہے اور آج صاحب سے آپ کے ملاقات کریں گے آج صاحب کیا ہم آئے ہیں یہاں پر سابر بھائی کے پاس بہت اچھا انتظام ہے بہت اچھا کام ہے اور انہوں نے ہم نے ایک بھکرے بھی بہت اچھے مناسب قیمت پہ دیا ہیں اور یہ قریبان چالیس بھکرے خریدے ہیں ایک بریڈر بھی خریدہ ہے بھائی نے ہمارے چھوٹے بھائی کو ایک بھکرا بھی دیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوئے ہیں ان سے مل کر بھی اور آئندہ بھی آئیں گے اور یہ پشاور چمتنی میں ہم نے فارم کھولا ہوا ہے وہاں پر ہم یہ دے جائیں گے اور وہاں پر کل پہنچ کر ہم کبھارا ویڈیو بنا کر سابر بھائی کو بھی بیجیں گے اور عوام کو بھی بسائیں گے شلو اللہ پاک خوش رکھے انہوں نے کون کون سی نسلیں لیا ہیں یہ پیٹل بریڈر ہے مکیچینی ہے اور یہ سفید بکریہ ہیں یعنی کہ ہار نسل کی بکریہ ہم نے لیا ہے شلو اللہ پاک خوش رکھے اور یہ پشاور میں مال سارا لے کے جا رہے ہیں اور تھوڑی پیمنٹ کام ہے ابھی گاڑی بھی ان کے آنے والی ہے انشاءاللہ یہ لوڈ کر کے جائیں گے اللہ پاک خوش رکھے انشاءاللہ آپ کو مال پورا دکھاتا جاؤں گا ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ بڑا سائز اور چھوٹا سائز آپ کو اچھی کوالٹی کے بھی جانوان انشاءاللہ دکھاؤں گا اور یہ لاٹ آپ چیک کر لیں اور ان کی قیمت بغیرہ پوچھیں گے کیا مانگ رہے اور کتنے تک دے رہے ہیں محمدہ کیا مانگ رہے ہیں ان کا فائنل فائنل کتنے تک دینے ہیں ایک بات بتائیں جتنے تک بیچنے ہیں ہاں جی فائنل ساڑھے یارہ یارہ ہزار تک ہو جائیں گے ہو جائیں گے نا چلو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی لاٹ ہے آپ دیکھیں گوشت کے حساب سے بھی کم قیمت میں اپیس دے رہے ہیں میں آپ کو ایک اور لاٹ دکھاتا ہوں اور لاٹیں زیادہ مقدار میں ہیں جتنا مال لینہ آپ کو مل جائے گا اور یہ لاٹ آپ چاہے کل ان کی قیمت پوچھتے ہیں کیا قیمت مانگ رہے ہیں ان کی فائنل فائنل چودہ چودہ ہزار پر کے یہ دے رہے ہیں اور ساڑھے بارہ بارہ کی ہیں باقی آپ کو انشاءاللہ آپ کو اور بھی لاٹیں چیک کراتا ہوں یہ لاٹ چیک کر لیں کتنے پیسے ہیں ایک دانے کا فائنل فائنل پندرہ ہزار پر کا ایک دانہ دے رہے ہیں باقی آپ کو اور بھی چیزیں